اسلام علیکم and welcome to humaz bright side آج میں آپ لوگوں کے لئے چکن بریڈ کی بہت ہی آسان اور فول پروف ریسپی لے کے آئی ہوں بہت سوفٹ بریڈ بنتی ہے اور اس کی اندر کی فلنگ بہت مزیدار ہوتی ہے اب آپ گھر میں آرام سے بیکری سٹائل چکن بریڈ بنا سکتے ہیں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دو بنانے کے لئے میں دو کپ میدہ لوں گی میدے کو ہم چھان لیں گے تاکہ جو لمس وغیرہ ہوں وہ اس میں سے نکل جائیں ساتھ ہی ون ٹی سپون سالٹ ٹو ٹی سپون شگر اور ون ٹی سپون انسٹنٹ ایسٹ جائے گا اب ہم اس میں ہاف کپ نیم گرم دودھ ایٹ کر دیں گے دودھ کو ہلکا سا گرم کر لی جائے گا ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون ویجیٹیبل آئل جائے گا اب ہم ایک منٹ کے لئے صرف اس کی مکسنگ کر لیں گے تاکہ دودھ جو ہے وہ اس کے ساتھ مکس ہو جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ آگے مزید ہمیں کتنا پانی ڈالنا ہے جب یہ تھوڑا سا مکس ہو جائے تو آدھا کپ آپ نے نیم گرم پانی اس میں ڈالنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کپ اوپر تک پانی سے نہیں بھرا ہوا تھا تھوڑا سا اوپر سے خالی تھا پانی احتیاط سے ڈالیے گا اگدم سارا پانی مٹ ڈال دیجئے گا کبھی آپ کی ڈو کی کنسسٹنسی خراب ہو جائے ڈو میری تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کے اوپر ٹو سے ٹری ٹیبل سپون کو ہی سبھی ویجیٹیبل آئل ڈالیں گے اچھی طرح سے ڈو کے چاروں طرف آپ آئل لگا لیجئے گا اور پھر اس کو کلنگ ریپ لگا کے آپ نے کسی گرم جگہ پہ رکھنا ہے میں اس کو اوون کے اندر رکھوں گی اگر آپ کا گھر سینٹرلی ایسی ہے تو آپ اس کو مائکروویف کے اندر یا اوون کے اندر رکھئے گا تاکہ اس کو اچھا ٹیمپریچر ملے رائز ہونے کے لیے اب میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے اوون کے اندر رکھ دوں گی اور ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے اتنی دیر میں ہم اپنی چکن کی فلنگ تیار کر لیتے ہیں چکن کی فلنگ بنانے کے لیے پین میں ہم 3 سے 4 ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور جب ہمارا تیل تھوڑا گرم ہو جائے گا تو ایک میڈیم سائز کی پیاس کو اوملٹ کٹ کر کے آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے میں نے چوپر سے کٹ کی ہے آپ ہاتھ سے کریں یا جیسے آپ کا رفلی دل چاہے آپ اس کو چاپ کر لیں پیاس کو اس وقت تک سواتے کرنا ہے جب تک کہ اس کا جو موائسٹر ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور جو کچھاپن پیاس کا ہے وہ چلا جائے جب آپ کو لگے کہ اب یہ رو نہیں رہی ہے تو آپ اس میں ہری مرچے ایٹ کر دیں گے پیاس کا کلر مت خراب کیجئے گا آپ نے پیاس کو پکا کے براؤن نہیں کرنا یہ ایسی ہی ٹرانسلوسنٹ رہنی چاہیے اب دیکھیں میری پیاس جو ہے وہ بلکل اب رو نہیں رہی تو میں نے دو بڑے سائز کی ہری مرچے فائنلی چوک کی ہیں اور وہ ڈال رہی ہوں اگر آپ کی ہری مرچے تھیکی نہیں ہیں تو آپ تین بھی ڈال سکتے ہیں ہری مرچوں کو آپ بس اس وقت تک پکائیں گے پیاس کے ساتھ جب تک کہ آپ کو بہت اچھا ہری مرچوں کا ارومانہ آ جائے اس کے بعد آپ 400 گرامز بونلس چکن لیں گے اور ان کو آپ نے بوائل اور شریڈ کر کے اس میں ایٹ کر دینا ہے میں نے چکن کو صرف پنچ سالٹ اور ایک لیسن کا جوہ اور تھوڑا سا ادرک کپیس ڈال کے بوائل کیا تھا تاکہ تھوڑا سا یخلی میں بھی فلیور آ جائے اور بس پھر میں نے اس کو نکال کے شریڈ کر لیا جو چکن سٹوک ہے اس کو آپ نے ڈسکارٹ نہیں کرنا اس کو آپ بعد میں اس میں یوز کریں گے اب چکن ہماری پکی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو بہت نہیں پکانا بس اس کی مکسنگ کرنی ہے جیسے ہی چکن کی پیاز اور ہری مرچوں کے ساتھ مکسنگ ہو جائے گی تو ہم اس کی سیزننگ کریں گے جس میں 1 تی سپون بلیک پیپر پاودر 1 تی سپون ریڈ چلی فلیکس 1 تی سپون سالٹ اور 1 ٹیبل سپون سویا سوز جائے گا اب ہم ان تمام چیزوں کی مکسنگ کر لیں گے اچھی طرح سے آپ نے بس 1.5 منٹ لگا کے اس کے مکسنگ کر لینی ہے جیسے ہی سپائسز مکس ہو جائیں گے تو آپ نے 1 کپ چکن سٹاک لینی ہے اور اس کے اندر 1.5 تی سپون کارن فلور مکس کر کے اس میں ڈال دینا ہے تاکہ جو یہ فلنگ ہے اس کی بائنڈنگ ہو جائے اور اس کے اندر تھوڑا سا موائسٹر آ جائے پھر آپ ہائی فلیم پہ اس چکن سٹاک کو تھوڑا ڈرائے کر لیں گے آپ کی جو فلنگ ہے اس کے اندر بس ہلکا سا موائسٹر ہونا چاہیے وہ اتنی گیلی نہ ہو کہ آپ کی بریٹ میں سے وہ بہار نکلنا شروع ہو جائے فلنگ جو ہے وہ ڈرائے ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اب میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اتنی دیر میں ہم اپنی جو ڈو ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں اسے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ رائز ہو کے ڈبل ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر سے ائر ببلز نکال دیں گے اس کو تھوڑا فول کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ کلنگ لگا کے اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے دوبارہ اون کے اندر رکھ دیں گے تاکہ یہ ایک دفعہ پھر رائز کرے اس ڈو سے میں نے دو میڈیم سائز کی چکن بریڈ بنائی تھی وہ آپ سائز بھی آخر میں دیکھ لیجئے گا بلکل پرفیکٹ سائز تھا اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس طرح سے اندر کی فلنگ کو تھوڑا بہت ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے میں نے کی تھی میں نے ایک فلنگ کے اندر پیزا ساؤس بھی ڈال دیا تھا تو وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہو گئی تھی یہ آپ چاہیں تو ایک ہی فلنگ کے ساتھ دونوں پریڈ بنا سکتے ہیں اب ہم اس کو کلنگ لگا کے دوبارہ اون کے اندر رکھ دیں گے تاکہ یہ دوبارہ سے رائز ہو جائے دو کو رول کرنے کے لئے پہلے آپ اپنے سلاب کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لیں گے میں نے دو کو دو ایکل سائز میں ڈیوائٹ کر لیا ہے ایک کی میں ابھی بریڈ بنا لوں گی اور ایک کو میں ائر ٹائٹ ڈبے میں رکھ کے ریفریجریٹ کر دوں گی رات میں یا کل جب دل چاہے گا ہم اس کی بریڈ بنا لیں گے اب آپ نے اس کو رول کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی سوفٹ اور سموتھ ڈو بنی ہیں اور اسی لئے آپ کی بریڈ بھی بہت سوفٹ اور اچھی بنے گی آپ نے اس کو اوول شیف میں رول کرنا ہے لیکن تھوڑی آپ نے اس کی چوڑائی بھی رکھنی ہے کیونکہ آپ کو سائیڈوں سے اس کو فول کرنا ہوگا جیسے ہی آپ کو لگے کہ یہ بالکل صحیح تھکنس کے حساب سے پوری رول ہو گئی ہے آپ نے ڈو کو اٹھانا ہے اور بیکنگ ٹری کے اوپر لگا دینا ہے کیونکہ بعد میں فلنگ کے ساتھ اس کو ٹرانسفر کرنا مشکل ہوگا اب آپ نے اس کو تھوڑا سیٹ بھی کر لینا ہے اب ہم اس کے اندر فلنگ ڈالیں گے جو میں نے فلنگ بنائی تھی جو وہ اچھی تھنڈی ہو گئی تھی تو میں نے اس کے اندر ون فورت کپ ہرہ دھنیا چاپ کر کے ایٹ کر دیا تھا ضرور ایٹ کیجئے گا بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سے بھر بھر کے جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر فلنگ لگانی ہے جو فلنگ میں نے بنائی تھی اس کو بھی میں نے دو جگہ ڈیوائٹ کر لیا تھا کیونکہ میں نے دو بریٹ بنانی ہے جب اچھی طرح آپ نے اس کے اندر فلنگ لگا لینی ہے تو اب ہم اس کو بند کریں گے آپ چاہیں تو آپ اس کے نیچے کوئی سپریڈ لگا کے تھوڑا سا فلیور چینج کر سکتے ہیں لیکن یہ بغیر کسی سپریڈ کے ایسے ہی بہت مزے کی بنی تھی اب ہم دونوں سائٹ کو اٹھا کر سینٹر میں لے آئیں گے اور جو دونوں اینڈ ہیں ان کو آپس میں چپکا دیجئے گا تاکہ یہ دوسرے سے سٹک ہو جائیں اور کھولیں نہیں اس کے بعد آپ نے اس کی سائٹ پلٹ لینی ہے اس کو اپسائٹ ڈاؤن کر دینا ہے اپسائٹ ڈاؤن کرنے کے بعد آپ نے شارپ نائف سے اس طرح اوپر ڈیپ کٹس لگانے ہیں تقریبا سکس کٹس لگا لی جائے گا اسے یہ کہ اندر جو ائر ہوگی وہ یہاں سے بہار آ جائے گی اور آپ کی جو بریڈ ہے اس کی شیپ خراب نہیں ہوگی جب آپ اس کو کٹس لگا لیں تو اس کے بعد آپ نے کپڑے سے اس کو کور کر دوبارہ رکھنا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی مزید رائز ہو اور اتنی دیر میں آپ نے اپنا اون آن کر نا ہے تاکہ وہ گرم ہو جائے میں نے 180 دگری سینٹی گری اور 350 دگری فیرن ہائٹ پہ اون کو پری ہیٹ کے لئے آن کر دیا ہے اون میرا پری ہیٹ ہو گیا ہے اور اب ہم ایک انڈا لیں گے اپ اس کو سفید تل ہوتے ہیں اور بلیک سیڈز کلونجی اوپر سپرنکل کر دیجئے گا تاکہ اس چکن کا بزار جیسا لک آ جائے اب ہم اون کی سینٹر ریک میں اس کو 20 منٹس کے لئے بیک کریں گے 20 منٹس سے پہلے اون کا دور مت کھول گا میں نے اس کو اوپر سے کلر دینے کے لئے بروائل نہیں کیا تھا اس کے اوپر خودی بڑا اچھا سا کلر آ گیا تھا اب ہم اس کو اون میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں 20 منٹس ہو گئے ہیں اور بریڈ میری تیار ہے جیسے ہی گرم گرم بریڈ آپ اون سے نکال لیں فورا ہی کے بعد اس کو فائل سے یا کسی کپڑے سے کور کر دی جیے گا جب یہ تھنڈی ہو جائے تو تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی اوپر چوپ کر کے ڈال دی جیے گا مزیدار چکن بریڈ تیار ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ نے ریسیپی کا فیڈبیک ضرور